جی اسلام علیکم فرنڈس فرنڈس میں اس ٹیم کلمبو میں اپنے ہوتل میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کروں جو کہ میں آپ کو ویڈیو میں بتا رہا تھا کہ ائرپورٹ سکیم ان کلمبو سری لنکا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ٹور کے لیے نکلا ہوں اور میں تھا آرائیو کیا میں نے نگمبو ائرپورٹ پہ جو سری لنکا کا ائرپورٹ نگمبو ہے وہاں پہ وہاں پہ میں نے آرائیو کیا جبکہ میرے پاس میری ریٹرن ٹکٹ اور ادھر کنٹریز کے ویزاز اور میرے پاس شو منی یو ایس ڈالر میں کوئی تھی پندرہ سو اور پاکستانی میری بینک سٹیٹمنٹ بینک لیٹر اینٹی این ریٹرن آل سو میرے پاس ڈاکومنٹس تھے لیکن وہاں میں کاؤنٹر پہ گیا امیگریشن تو مجھے وہ کہتے ہیں جی آپ اندر آفیس میں چلے جائیں میں اندر آفیس میں چلا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یہاں کس لی آئے ہیں تو میں نے انہوں نے بتایا کہ جی میں وزٹ کے لی آئے ہوں آپ کتنے دن رکھیں گے میں انہوں نے بتایا دو دن رکھوں گا تو انہوں نے کہا it's this the transit ویزا میں انہوں نے کہا نو یہ میرا 30 day کا وزٹ ویزا ہے یہ transit ویزا نہیں ہے اوکے کہتے ٹھیک ہے like this transit ویزا میں نے کہا ٹھیک ہے چلو یہ جو بھی کہتے ہیں مال لن کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے اوکے نو تو کہتے ہیں اوکے sit مطلب بٹھا دیا مجھے بٹھانے کے بعد میں نے کچھ دس منٹ گزر گئے میں نے پوچھا میں نے کہا یسے فیسر پھر آگے سے مجھے کہتا ہے بیٹھ جائیں میں پھر بیٹھ گیا خیر بیٹھے رہے کافی تو تقریب بروں کی صبح آٹھ بجے میری لینڈنگ ہوئی تھی اور دوپہر کے دو بج گئے تھے بوک اور تھکن کے ساتھ میری بری حالت تھی غصہ بھی آ رہا تھا لیکن کیا کریں مجبوری تھی غصہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ ان کی کنٹری ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو ہوا یہ کہ پھر بیٹھ بیٹھ کی انتظار کر کر کے تو میں نے سے پھر پوچھا میں نے کہا یا سر کہتا یور پاسپورٹ فریش میں نے کہا سر وہ کیسے میرا پاسپورٹ فریش کیسے ہے یہ دیکھیں میں دو دفعہ سعودی عرب بھی گیا ہوں اگر میرا پاسپورٹ فریش اور آپ کو پاسپورٹ پر مسئلہ تھا تو آپ نے مجھے ویزا کیوں دیا تو کہتا یہ ہمیں نہیں پتا یہ ایٹی اے کا مسئلہ ہے جو آن لائن ویزا دیتے ہیں نا ان کا مسئلہ ہے ان کو پتا ہو اس نے انہوں نے آپ کو ویزا کیوں دیا میں نے کہا میں آپ کو کہاں سے لگتا ہے کہ میں سری لنکا میں ٹھیک جاؤں گا واپس نہیں جاؤں گا کہتا ایم نوٹ شور کہ تم واپس جاؤ گے نا میں نے کہا یہ میرے ڈاکومنٹس دیکھو انہوں نے میرا بزنس چیک کرو یہ میری ٹکٹ دیکھو مطلب اس کو میں ہر چیز دکھا رہا تھا اس نے کسی چیز کو نہیں دیکھا بس ایک ہی بات یور پاسپورٹ فریش اور اینڈ آف دی ہوا یہ کہ میں گھبرا گیا مجھے کہتا یہاں تو آپ سنگا پر واپس جائیں اور یہاں میں آپ کو لپورٹ کروں گا اب میرا کافی ٹائم کے بعد میں پہلے کوئی دو دفعہ سعودی عربیہ گیا ہوں ویسے وہاں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا تو کافی ٹائم کے بعد میرا یہ ٹریول تھا اور دوبارہ میرا ایک فرسٹ اسپیرینس تھا ان سری لنکا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ اس حد تک کرپشن ہے تو خیر میں بیٹھ گیا تو اس نے مجھے پھر کافی ٹائم گزنے کے بعد دوسرا ایک امیگریشن افیسر آیا وہ گیا اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس کے پاس گیا ہے وہ واپس آیا وہاں سے واپس آ کے انہوں نے آپس میں بات چیت کیا وہ مجھے کہتا ہے کیا ہوا ہے میں نے کہا سیسا یہ مسئلہ میرے پاس ہر چیز ہے کہتا اوکے میں تمہارے لیے بات کرتا ہوں میں اگر وہ مان جائے تو تم روا کرو نا دیکھیں اب ان کی ساری گیم چیک کریں میں نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا یہ ساری گیم ہے خیر ڈیپورٹ کی سٹیم تو میں بھی نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ آپ کو پھر کئی ویزا لینے کے لیے مسئلہ ہوتا ہے جب سیری لنکا جیسے ایک چھوٹی کنٹری آپ کو ایک ڈیپورٹ کی سٹیم لگا دے گی تو بڑی کنٹری آپ کو ویزا کیسے دے گی تو میں تو اپنی ٹریول ہسٹری کنسیڈر کرنے کے لیے آیا تھا بنانے کے لیے خیر وہ اندر گیا اس کے پاس تو پانچ منٹ کے بعد مجھے کہتا ہے کہ پلیس کام انسائیڈ میں بیٹھ گیا تو کہتا میں نے افیسر سے بات کیا افیسر کہہ رہا مجھے ٹرسٹ نہیں ہے اگر ٹھیک ہے تم میں اس پر ٹرسٹ ہے تو تم اس کو جانے دو تو مجھے کہتا ہے کہ تم دوسرے کمرے میں آجو میں ادھر دوسرے کمرے میں چلا گیا ادھر ایک اور بندہ تھا امیگریشن افیسر ٹوٹل یہ تین بندے تھے سیکنڈ شیف میں تو جیسے ہی ادھر گیا ہوں تو وہ بیٹھے ہیں بیٹھنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا جی آپ ہمیں چار سو ڈالر دیں ہم اس کے بعد آپ کو ایک چر دے دیتے ہیں میں نے کہا جی میں کس چیز کا چار سو ڈالر دینے میں میری بلانٹی ہے کیا ہے کس چیز کی بلانٹی ہے تو بولے بلانٹی نہیں ہے جسٹ بس آپ آپ کو یہ دینے ہوگی نہیں تو آپ کو افیسر کہنے کی ریپورٹ کر دیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اپنے مطلب کے جو میرا پاکسن میں جن سے میں سارا ٹریول کا کام کرو رہا ہوں اس سے بات کی کہتا ہے یا ڈیپورٹ جس ٹنگ سے بچو اب ان کو دینا تو پڑے گا کچھ نہ کچھ تو خیر ان کو میں نے پھر دو سو ڈالر دیا دو سو ڈالر دینے کے بعد مجھے تقریباً کہ ساتھ گھنٹے بعد ایکزٹ ملا اور پھر میں باہر آیا تو رکشے والے کو پوچھا کہ میرا ہوتل تھا وہاں سے ڈیٹھ کلومیٹر دور جو میں نے بک کیا ہوا تھا رکشے والا کہتا جی سکس تھاؤزن سری لنکا اور جبکہ وہ تھا ٹوٹل جو میرا رینٹ بنتا تھا وہ بنتا تھا ہون ہنڈرٹ سری لنکا تو ان کو آپ کنورٹ کر لیجئے گا ڈیلی کا ریٹ ہوتا ہے خیر میں نے سکا نہیں آپ جاؤ میں نے کیونکہ میں پہ میں دیکھ رہا تھا سیم اندر سوری میں نے سیم اندر سے لے لی تھی امیگریشن کے بعد اندر کونٹر سے جب میں آیا ہوں تو آرائیو کیا تو میں نے سیم اندر سی لے لی تھی چار ڈالر کی تو وہ مجھے فائدہ ہو گیا اب نیٹ پہ آگے جب میں نے لوکیشن چیک کی تو وہ تو ڈیڑھ کلومیٹر تھا یہ پیسے بہت مانگ رہے تھے خیر میں وہاں سے پھر چلتے چلتے گیا ادھر ہلا ایک اور مسئلہ ہے ہلال فوڈ کا بڑا مسئلہ ہے نا بڑی مشکل میں نے ایک انڈین ریسٹورنٹ ڈھونڈ رہا وہ ائرپورٹ کے ساتھ ہی بڑھنا رائٹ سائٹ پہ جوہ تو ادھر ہے وہاں جا کے میں نے چاول کھائے کسی نہ کام کے چاول تھے بس پیٹ تو بڑھنا تھا وہ بھرا اور اس کے بعد پھر کہہ کہتے ہیں جی میں وہاں سے نکلا میں نے وہاں سے پھر ارکشہ پکڑا تو میری مجبوری تھی فرس ٹائم تھا پھر ارکشہ والے کو میں نے دو ہزار دیا اور ہوتل بھی میں نے جو بک کیا تھا وہ کافی دو مجھے مطلب کہ کہہ لے کہ تب میں آپ کبھی ڈھیڑ کلومیٹر دکھا رہا تھا جو میں نے سوری دوبارہ بھوک کیا اور جو پہلے والا تھا وہ زیادہ دور تھا وہ اس کو میں نے کینسل کیا یہ نیا پکڑا وہاں پہ گیا پھر میں تو وہ مجھے کمرہ بھیلا پاکستانی پار نائٹ پندرہ سو روپے میں جس میں وائی فائی تھا اے سی تھا گوڈ اور کیا کہتے ہیں جی وہاں سے پھر میں نے کیا کرتے ہیں دوسرے دن چیک آؤٹ کیا اور میں پھر روانہ ہو گیا کلمبو کے لئے یہ ساری بات تھی یہ سکیم ہے آپ اگر آتے ہیں تو آپ اگر آپ کو کوئی بھی کوئی پوچھتا ہے نا کہ are you first time here آپ نے اس سے نہیں کہنا آپ نے اس سے کہنا نہیں میں پہلے بھی آیا ہوں میں دوسری دفعہ یہاں آیا ہوں جیسے بھی آپ ہینڈل کر سکے باقی میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں اس ٹنگ کس ہوتل میں ہوں اور کس جگہ پہ ہوں اچھی جگہ ہے اور اچھا ہوتل ہے تو یہ تھے سکیم اور دوسرا ادھر اپنی چیزوں کو آپ نے بہت کیر کے ساتھ رکھنا ہے تیسرا جو مجھے نقصان ہوا ہے کہ آپ اپنا ٹریول پلان کر کے آئیں اپنی ٹکٹنگ کر کے آئیں میں آیا ہوں دسمبر میں جب نیوئیر تھا اور جب یہ کیا کرتے ہیں کرسمس تھا تو میں نے یہ غلطی کی کہ میں جب لاہور سے آیا ہوں سری لنکا اور واپس ہی میں نے کروائی ہوتی اپنی ٹکٹ بینکک سے لاہور تو میں نے سری لنکا ٹو جب میں نے یہاں سے اب جانا ہے سنگاپور وزر کے لئے تو میں نے وہ ٹکٹ نہیں کروائی میں نے سوچا وہاں جا کے لے لوں گا چیپ پڑے گی نا لیکن جب یہاں پہ آیا ہوں تو مجھے ٹکٹ بہت مہنگی پڑی ہے مجھے ٹکٹ ٹینشن مجھے دو دن الگ رہی ہے اور فونز کالز الگ اور گھومنے میں نے زیادہ بھائی نکلا اور ٹکٹ جو مجھے ملیا وہ پاکستانی ایک لاکھ چھ ہزار پے کی خالی سنگاپور کی ملیا جو جب مجھے وہاں پاکستان میں گٹھے تب مر رہی تھی صرف ٹونٹی فائیو تھاؤزن کی تو لہٰذا جب بھی نکلیں اپنا پورا ٹرائبل پلان کر کے نکلیں اپنی ٹکٹنگ لے کے نکلیں میری طرح یہ بیو کوفی نہ کیجئے کہ مجھے بہت بڑا لوس ہوگا ہے دو سو ڈالر ادھر یہ ٹکٹ میں سے جو میں نے بجٹ بنایا تھا میرا بجٹ ٹوٹل ہی آؤٹ ہو گیا اور میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ سری لنکا جیسے کنٹری میں آنا ہی نہیں چاہیے کوئی فائدہ نہیں ہے ادھر اس سے بہتر یہ کہ آپ سنگاپر گھومے ملیشیا گھومے ادھر چوری بہت ہے فراوڑ بہت ہے سکیم بہت ہے اور اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو اگر حلال فوڈ کا مسئلہ ہے تو میں آپ کو جگہ بتا دیتا ہوں آپ کلمبو میں آ جائیں کلمبو مین بس ٹینڈ ہے مین بس ٹینڈ کے بالکل پاس آپ کسی سے پوچھنا ہے ریڈ موکس ریڈ موکس جائیں گے آپ وہاں پہ انڈین پاکسانی ریسٹورنٹس ہیں وہاں آپ جا کے پیٹ بھر کے اپنا کھانا ایزی ہوکے کھا سکتے ہیں تو میں نے تو اب مطلب کہ جہاں ہوتل پہ ٹھا رہا ہوں میرا یہ ہوتل سے تقریبا یہ دس منٹ کی واقع ہے ریڈ موکس تو وہاں ہی جاتا ہوں وہاں ہی کھانا کھا کے آتا ہوں جا کے باقی یہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے اوہس ٹریول چینل کو پلیس لائک اور شیئر اور سکسکرائب کریں